درد پاک اللہم صلی علیہ سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد نبارک سلم صلات و سلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کی شب کو مناسبت ہے شب برعا سے اور اس کی اصل قرآن و سنت سے ثابت ہے اور امت کا تسلسل اور تعمل جو ہے ان ایام اور لیالی کے فضائل پر جہاں اکابر میں کتاب لکھی تو اس رات کی فضیلت ذکر کی لیکن آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھے دیدہِ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھیں اگلے کو سے روزہ جائز ہونا مل جائے لیکن بڑی رات کی تعریف نہ ملے تو یہ تو اپنا ایک مزاج ہے خیر آگے چلتے ہیں آج کی رات کی فضیلت یہ ہے جو رب نے فرمایا فیہا یفرقو کل عمر حکیم کہ اللہ رب العالمین جللہ وعلا اپنے حکمت والے کام آج رات اس کی تخصیم کرتا ہے زیادہ روایات لیلت القدر سے متعلق ہے کیونکہ سنی جھوٹا نہیں ہوتا توازن والا ہوتا ہے کہ اس رات سے مراد رمضان شریف میں جو تاقرات آتی ہے اکیس تیس پچیس ستائیس انتیس لیکن اس کی تدبیق بھی صالحین سے موجود ہے جو چیزیں متزاد نہیں بنتی حبر الامہ حضور سیدی عالم کے اہل بیت کے عظیم نشان جو سرکار کی دعا سے مراد پر پہنچے اور حضور نے ان کو جب بچپر میں دعا دی حضور کی تعظیم پر علیہ السلام تو فاروق اعظم ان کو اپنی گدی کے ساتھ بٹھاتے تھے فرما اس کی عمر نہ دیکھو یہ نوجوانوں میں بڑھا ہے اتنی باریکی سے یہ سوچتا ہے وہ ہے سیدنا عبداللہ ابن عباس یہ مولا مرتضیٰ کی شاگرد ہیں انہوں نے سرکار مولا مرتضیٰ سے تفسیر پڑی ہے تو فرماتے ہیں کہ اس میں تدبیق ہو سکتی ہے اور آپ نے ذکر فرمائی اسی کو بیان القرآن میں ان کے بڑے بزرگ نے بھی ذکر کیا ہے نام نہیں لیتا درگا ہے اور ابھی ذہن تازہ تازہ کھلا ہے تو بیان القرآن میں بھی انہوں نے یہ بات لکھیا اور یہ اجمائی مسئلہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ آج کی رات جو پندرہ شابان کی رات ہے اس میں لکھا جاتا ہے اور رمضان والی جو لیلت القدر ہے اس میں حوالے کر دیا جاتا ہے یوں سمجھ لیجئے کہ اس رات سے لے کر اس رات کے آنے تک جو لکھ دیا گیا ہے اگر رب کو راضی کرلو اس کے محبوب کے صدقے تو لکھا وہ مٹا دے گا جو نہیں لکھا وہ لکھ دے گا کیونکہ سورہ راد واللہ نے فرمایا یمخ اللہ ہو ما یشاؤ اسبت ہمارے پاس تقدیر کا کلم ہے ہم جسے چاہیں لکھ دیں جسے چاہیں مٹا دیں آج اگر کچھ لکھا اور اس میں سال سال کا حساب لکھا گیا ہے کس نے اس سال دنیا سے جانا ہے اور کس نے دنیا سے آنا ہے اس جذبے کے ساتھ اس بات کو سنیا کہ شاید یہ ہمارا آخری آخری شابان کی یہ رات ہو کیونکہ جب آپ دنیا سے ان قطاع کی نیت کرتے ہیں تب ہی عبادت کی لذب خوف خدا اور مدینہ کی نسبت کی قدر آتی ہے کتنے لوگ ہیں جو اس رات پہلے ہمارے ساتھ پھے اب نہیں ہیں رہنا ہوتا تو شاہ صاحب رہتے ہم جیسے بیکار کیا رہے ہیں لیکن پتا ہے جانا سب نے ہے اور حضور نے فرمایا جو پہلے چلا گیا اس پر رحمت ہوئی کیونکہ وہ آنے والے فتنوں سے بچ گیا اور تو لہذا آج رزق یہ تمام چیزیں لکھی جائیں گے دوسری بات جلدی سے بتا رہا ہوں یہ رات کسی اور نبی کی امت کو نہیں ملی جیسا علیرت القدر نہیں سیدنا امام راضی علی رحمت نے مفتاح الغیب جو آپ کی تفسیر مبارک ہے تفسیر قبیر شریف اسی آیت سورة دخان کے نیچے لکھتے ہیں کہ یہ سرکار علیہ السلام کو ظاہراً کہہ رہا ہوں لار میں دی گئی ہے رب کی طرف منصوب نہیں کر رہا ہوں لیکن ایک بات آپ مطا رہا ہوں رب کی طرف یہ لگ نہیں منصوب ہوگا لیکن میں نے تو اسی بات آپ کے سامنے قدرت نے یہ لار میں دیا ناز میں دیا ہے سرکار علیہ السلام نے آج کونسی رات ہے پندرہ پندری بھی کونسی کل کونسی گجری ہے اس سے پہلے کونسی گجری ہے سرکار نے تیری بھی شب کو قیام کیا حضرت سیدنا امام راضی علیہ رحمت لکھتے ہیں کہ رب نے فرمایا حبیب آپ آرام کرو آپ کی امت میں سے تہائی امت یوں سمجھ لیو کہ جناب پچیس فیصد امت کو ہم نے بخش دیا ہے حضور سید عالم نے امت کے ساتھ حریص علیکم بالمکمنین رعوف الرحیم آپ کی چاہت اپنی امت سے اتنی سچی ہے کہ رب نے قرآن میں کہہ دیا حریص علیکم بالمکمنین رعوف الرحیم یہ تمہیں پریشانی میں نہیں دیکھتا ہے تمہارا پریشانی میں رہنا بربادی میں رہنا ہمارے محبوب کو نہیں ہمارے محبوب سے دیکھا نہیں جاتا بالمکمنین رعوف الرحیم الرعوف ہم ہیں الرحیم ہم ہیں لیکن یہ تمہارا اتنا چاہنے والا ہے کہ اس کو ہم نے رعوف بھی بنا دیا رحیم بھی بنا دیا ہے تاکہ علم کلام کا قائدہ بھی اب آگے چلیے میرے دوستو پندروی رات کو جب حضور نے قیام کیا تو اب رب کا اعلان آیا کہ حبیب آپ ارام فرمائیے لا تحرک بھی لسانک لتا جلابی کے زمین پر کہ حبیب آپ ارام فرمائیے آپ کے قبیلے آپ کے عرب میں قریش میں جو ایک قبیلہ یا عرب میں جو ایک قبیلہ بنو کلب کئی صحابہ اس قبیلے کے تھے وہ مویشیاں اتنی رکھتے تھے کہ ان کی بکریوں کو بندہ نہیں گن سکتا تھا بندہ ان کی بکریوں کو نہیں گن سکتا تھا اتنی مویشیاں تھی پہاڑ بھرا ہوا آئی اور بندہ گن نہ سکے تو رب کی رحمت اپنے محبوب کی نزبت سے ایسے جوش میں آئی کہ فرمایا وہ جو بنو کلب کی بکرییاں ہیں جن بکریوں کو کوئی نہیں گن سکتا اس ہر ایک بکری کے بدن پر جتنے بال ہے اتنی تیری امت کی مغفرت کر دی ہے لیکن ماں باپ کے نافرمائی کی نہیں کی زانی کی نہیں کی شرابی کی نہیں کی اور مشاہن اللہ والوں سے بغض رکھنے والے کی نہیں کی لیکن اگر توبہ کر لے جو صحابہ کے لئے بک بک کرے پوری رات ناچے اوپر نیچے جو بھی کرے اللہ نہیں بخشے گا کیونکہ جب عام مسلمان کے لئے بغض رکھنے والے کو نہیں بخشتا تو اہل بیت اور صحابہ کے لئے جو بغض رکھے اس کی دعا کیسے قبول ہوگی توجہ کیونکہ ان کی نسبتیں خاص سمجھنے میری باتات تو یہ رات حضور سید عالم کے انعام میں ملی اس کو کھولیں گے تو پوری رات گزر جائے گی تھوڑا سے ٹائم رہ گیا ہمارے پاس جلدی سے بیان کرتا ہوں حضور سید عالم کی امت میں اللہ کا یہ فضل ہے اور اللہ یہ فرماتا ہے حبید ان کی عمریں نہیں بڑھ سکتی عجر بڑھ سکتا ہے اب بخاری شرکی حدیث ہے سرکاہ فرماتے ہیں میری امت کی مثال پتائے کیسے پہلی امتوں کے مقابلے میں سمجھانے کے لئے جسے ایک ٹھیکے دار ایک ٹھیکے دار کوئی کام کرانے کے لئے مزدور لائے اور اس کو فجر سے لے کر زہر تک کام کرائیں لمبا ٹائم ہے نا جاگ رہے ہو آنکھ کھول کے تو نہیں سو رہے فجر سے لے کر زہر تک یہ روایت بالمانہ آپ کو سمجھا رہا ہوں اس سے خدمت لے اور اس کو بخشی شیعہ اس کی عجرت دے ایک درہم دوسری قوم کو بلائے اس سے کام لے زہر سے لے کر اثر تک اس کو دے ایک درہم اور فرمایا ایک ایسی ہے جس سے اثر سے مغرب تک کا لے اور اس کو دے دو درہم حضور رہا فرمایا میری امت وہ ہے جس سے کام تھوڑا لیا جاتا ہے عجر زادہ دیا جاتا ہے اور یہ میرے امام آزم کی دلیل بن گئی مثلین پر اگر زہر اور اثر کا زہر کا ٹائم اثر سے بڑا ہوتا اور زہر کا چھوٹا ہوتا تو یہاں پر فضیلت ثابت کیسی ہوگی یہود سے کام لیا گیا فجر سے زہر تک نصرانی سے کام لیا گیا زہر سے اثر تک حضور کی امت سے کام لیا گیا اثر سے مغرب تک تو کیا ثابت ہوا حضور خود فرماتے ہیں وقت تھوڑا لیا اور عجر دگنا دیا تو یہ سرکار کے نسبت سے ہیں ورنہ ہماری حیثیت کیا ہے ہمیں تو کوئی دو روپے پر مزدوری پر نہ رکھے یہ سرکار کا کرم ہے کہ فرشتے ہر جگہ رحمت کے لیے پر بچھا دیتے ہیں یہاں سے ایک تو احناف کی دلیل آگئی کہ ہمارے نزدیک جو ہے وہ اثر کا ٹائم جو ہے مسلین پر ہوتا ہے ڈبل سائے پر ہوتا ہے کیونکہ اثر اور مغرب کا ٹائم کم ہے تو یہ آپ دیکھئے ایک اور حدیث پاک میں ارز کر دوں اللہ اکبر بس دو مٹکن تل سرکار کریم فرماتے ہیں کہ خوییر تو خوییر تو اللہ نے اختیار دیا یہ پوری زندگی اسی بدبوں میں اختیار کہا بھی اختیار کہا بھی میں نے کہا دی اس کی الفاظ ہے خوییر تو اختیار دیا اختیار کا مطلب کیا تھا جو تُو بولے یہ الگ بات ہے کہ حضور اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں بولتے لیکن جو کہا جو تُو بول جیسا حضرت سلیمان کو کہا تھا فَسَخْخَرْنَا لَهُ رِيح یہ ہوا تیرے تابع کر دی ہے تجری بھی ہم رہی جہاں تُو حکم دے گا وہ چلے گی اور یہاں پر ان کے لوگوں کو بھی لکھنا پڑا پتا چلا سلیمان کو خزانچی نہیں بنایا مالک و مختار بنایا یہ بات یہ بات بیان القرآن کے اندر ہے اور مودودی نے یہ بات تفیم القرآن کے اندر لکھی اس کو دیکھنے سے پتا چلتا ہے کہ اللہ انبیاء کو کیسی غیر معمولی شانے دیتا ہے تو میں نے کہا اسی کو دیکھ کر ہم نے کہا تھا سب سے ہولا اور عالی ہمارا نبی سب سے بانا وہ والا بہت جلدی سے شکر سرکان نے فرمایا اللہ نے مجھے آپشن دیئے حبیب یا تو شفاعت لے لے اپنی امت کے لئے کیونکہ رات کو تُو روتا ہے حبیب اپنی امت کے لئے جو ساری رات روئے اور پاؤں ورم ہو جائے اس کی بارگاہ میں دو منٹ کا سلام پڑھنے کے لئے یہ کہاں لکھا ہوا ہے میں نے کہا اس کے لئے پھر پھر بہت اچھی چیز دیکھنی ترکی جو شاید اس سوال سے آپ کے لئے نہیں آ رہی ہے تو آپ غور کیجئے بات سمجھ رہے ہیں آپ جناب سید یعنی اب ایک نقطہ میں صرف دیتا ہوں دیکھو صحابہ کے لئے جو روایت بالخصوص ہے معاویہ کے لئے جو روایت ہم پڑھتے ہیں ربزیز کو زید کہتا ہے اور یہ سارے مل کر ادھر ادھر سے کر کے سرابی روایت کو ثابت کرتے ہیں ہم کہتے ہیں اچھی بات میں نے کہا لیکن سیدنا معاویہ کی عزت کے لئے اتنا استدلال اتنی بھاگم دوڑ اور سرکار کے انگوٹہ چومنے کوئی ڈائریک کہہ دینا کہ یہ بدت ہے پتا چلا تم نے معاویہ کو رسول اللہ کے لئے نہیں مانا یہ تمہاری کوئی دنگا مستی ہے ورنہ حضرت معاویہ ہو یا صحابہ ہو ذرے جھڑ کر تیری پیزار ہو تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے صحابہ کے دفاع کے لئے اگر آگے رفضی بات کریں پھر تعویلیں کرتے ہیں کہ نہیں اس کا یہ معنی نہیں یہ معنی نہیں اس کا یہ راوی ضعیف ہے لیکن فضائل میں چل جاتی یہ سارا جو تم کرتے ہو یہ حضور کے ملاد کے لئے کیوں نہیں کرتے اتنی محبت تم حضور سے کیوں نہیں کرتے جناب معاویہ بھی کہتے ہوں گے اور علی بھی کہتے ہوں گے اس محبت کا کوئی فائدہ نہیں ہم کچھ بھی نہیں ہیں ہمیں حضور کی نسبت سے مانگ اگر ان کے بغیر مانگے گا تو صرف کلیمت حق کے نوریدہ بھی الباطل علی علی کرتا رہے گا علی تجھے نہیں ملے گا کیونکہ علی کون ہے فرمایا مصطفیٰ کی مالائن سے اٹھنے والی گرد جو ہے وہ چمک گئی صدیق اکبر بن گئے فاروق اعظم بن گئے عثمان غنی بن گئے مولا مرتضی بن گئے اسی کو میرے امام نے کہا تھا اور میرا امام کے میں ایک شیر لکھتا ہے نا وہ نکتہ تو اپنی جگہ پر ایک شیر میں وہ ہزاروں سفیز سمیٹھتا ہے فرمایا کہ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاجے سر بنتے ہیں سیاروں ذرے نیچے ہیں اور تاج بن رہے ہیں سب سے اوپر سیارے کے ہیں سیارہ زمین پر ہوتا ہے عثمان پر ہوتا ہے تو فرمایا یا رسول اللہ آپ کا کمان یہ کہ جو چیز آپ کے جوتے کے نیچے ہیں وہ شان والے چاہے سیارے پر کیوں نہ ہو سرئیہ اور گلنڈی پر نہ ہو آج اگر ان کی پیشانی چمک رہی ہے تو اس سے چمک رہی ہے کہ جو دھول آپ کے پاؤں کے نیچے آ رہے ہیں تو سرکاہ نے فرمایا مجھے اختیار دیا گیا ہے کہ یا تو عادی امت لے جاؤ جنت میں بھی غیر حساب تتا رہے ہیں یا مجھ سے شفاعت لے لو صاحبہ نے پوچھا حضور کیوں کیا ہوا وہ تو بخشے بخشا ہے لیکن ان محبوبوں کو ہماری فکر ہوتی تھی ان پر کیا بک بک کر رہے ہیں وہ اگر سبب نہ بنتے تو حضور بات بھی نہیں کرتے جیسا حضرت عمر حضرت ابوبکر کی عادت تھی کہ مسجد میں حضور کے ساتھ ہمیشہ لیٹتے تھے یعنی حضور یہاں پر جیسا آج مزار میں اور ان کا ایک ہی کام ہے سبائق میں حضور وہ امت کے بارے میں یہ فرمایا ہے تو آپ ان کے لئے کوئی آسانی کی بات نہیں کرتے اللہ سے دیتے ہیں خود تو وہ قرآن کی آیت سے جنتی ہے علی تو قرآن کی آیت سے جنتی ہے لیکن بعد والوں کی فکر بولو سبحان اللہ اسی کو شجرہ اسی کو طریقت اسی کو نزبت کہتے ہیں میرے دوستو حضور حضرت عمر حضرت عمر نے فرمایا میں نے شفاعت لی آدھی امت کو جنت میں جانا نہیں لیا کہہاں حضور شفاعت لے لیتے روایت بھی مانا شفاعت لے لیتے فرما نہیں اس سے زیادہ عام اس سے زیادہ عام جو ہے یعنی آدھی آدھی شفاعت آپ نے لے لی آپ آدھی امت کو بغیر حساب کے جنت میں لے جاتے حضور نے فرما نہیں میں نے یہ سودا نہیں مانا میں نے کہا یا اللہ آدھی امت نہیں شفاعت کا درجہ دے صحابہ سے فرما پریشان نہ ہو یہ شفاعت جو ہے نا یہ اس کے مقابل اس کی تو حاد ہے نا آدھی امت کی اور یہ عام ہے اور اکفہ للمذنبین متولیسین جو گناہوں میں لٹنے ہوئے ہیں ان کے لیے گناہ داروں کے لیے تم کیا سمجھتے ہو میری شفاعت پارساؤں کے لیے نہیں میری شفاعت تو میری امت کی امت کے غریب لوگوں کے لیے ہیں جو گناہوں میں لٹنے ہوئے ہو اور فرشتے ہاتھ ڈالتے ہیں تو کہتا بھائی بیج دیکھ لے میں مصطفی ہو سندی بعد میں ہو پتھان بعد میں ہو بلوچی بعد میں ہو پنجابی بعد میں ہو سریکی بعد میں ہو مصطفی پہلے ہو مصطفی پہلے ہو صوبوں سے قام نہیں بڑھتی کلمہ قام کو جوڑ کے رکھتا ہے اللہ رب العالمین آج کی شب ہم تمام کی حاضری کو قبول فرمائے